بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا آپ کے اپنے چینل آئی سی پی اچ ایس میں ویلکم ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سبجیکٹ بائیو کیمسٹری میں چپٹر پروٹین پہ اور آج کی ویڈیو چپٹر پروٹین پہ ففت لیکچر ہوگی اور اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہوگا کلاسیفکیشن آف پروٹین اور کلاسیفکیشن آف پروٹین کے ساتھ ساتھ ہم سمپل پروٹین کو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ پروٹین کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ڈیفرنٹ بیسز پر جیسے کہ آپ نے اسے پریویس ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ پروٹین کو ہم نے کلاسیفائی کیا اس کی سٹرکچر کی بیس پر آج جو ہم کلاسیفائی کریں گے پروٹین کو بیسکیلی یہ پروٹین کو اس کی فیزیکو کیمیکل پرپورٹیز کی بیس پر ہم کلاسیفائی کریں گے تو پروٹین ہیز بین کلاسیفائیڈ ان سی Clerk 20 ways پروٹین کو کئی طریقوں سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہم اس سے پہلے پروٹین کو سٹرکچرل بیس پر کلاسیفائی کر چکے ہیں تو دی فالوینگ کلاسیفیکیشن is based upon physical chemical properties of protein ابھی جو ہم کلاسیفائی کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو آج ہم کلاسیفائی کریں گے پروٹین کو on the basis of پروٹین کی physical chemical properties پروٹین میں belong to one of three types پروٹین کی ان میں سے کوئی تین میں سے ایک ٹائپ ہو سکتی ہے تو basically پروٹین کی کلاسیفیکیشن میں پروٹین کو ہم تین ٹائپ میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس simple پروٹین دوسری ہے compound پروٹین compound پروٹین کو ہم conjugated یا complex پروٹین بھی بولتے ہیں third ہے ہمارے پاس derived پروٹین تو ہم سب سے پہلے discuss کریں گے simple پروٹین کو اور آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ simple پروٹین کو discuss کریں گے اور اس سے previous ویڈیو میں ہم نے دو simple پروٹین ہم discuss کر چکے ہیں لیکن آج ہم اس کو start سے کر کے continue کریں گے تو simple پروٹین کو جو ہم define کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ پروٹین وہ پروٹین ہوتے ہیں جو کہ simply amino acid سے مل کر بنتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پروٹین پولیمر ہوتے ہیں amino acid کی تو simple پروٹین وہ پروٹین ہے جو کہ purely amino acid پہ consist کرتے ہیں amino acid سے مل کر بنتے ہیں اور جب یہ پروٹین ٹوٹتے ہیں یعنی کہ جب ان پروٹین کی hydrolysis ہوتی ہے تو ہمیں صرف اور صرف amino acid ملتے ہیں تو اس کو ہم define بھی ایسی کریں گے that on hydrolysis اور animal kingdom دونوں سے حاصل کیا جا سکتے ہیں example ہے ہمارے پاس serum albumin of albumin lact albumin اور یہ موجود کس میں ہوتے ہیں animal میں اور اس کے علاوہ اگر ہم plants کی بات کریں تو ligumes میں موجود ہوتے ہیں پھر سے اس کو پڑھ لیتے ہیں serum albumin blood کی پروٹین of albumin of کہتے ہیں egg کو تو of albumin egg کی پروٹین lact albumin milk پروٹین یہ تینوں proteins albumin کی animal source سے حاصل کیا جاتے ہیں اور plants ہی اگر ہم بات کریں تو legumes یعنی کہ پھلیوں والی سبزیوں میں albumin پائے جاتا ہے next ہے ہمارے پاس دوسری class دوسری سب class simple protein کی globulin globulin are insoluble in water یہ پانی میں حل نہیں ہو سکتے لیکن یہ حل ہو سکتے ہیں but soluble in dilute salt solution globulin ایسے پروٹین ہے جو کہ پانی میں حل نہیں ہوتے پانی میں insoluble ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ ایک ایسے solvent میں حل ہو جاتے ہیں تو یہ dilute salt solution میں حل ہو جاتے ہیں اب dilute salt solution کیا ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے solution دو چیزوں پر consist کرتا ہے ایک solvent دوسرا solute تو salt solution میں obviously ہمارا solute کیا ہوگا salt ہوگا اور dilute salt solution اگر ہے تو اس کا مطلب clear یہ ہے کہ اس میں جو solvent ہے اس کی amount زیادہ ہوگی تب ہی وہ dilute salt solution ہوگا globulin ایک طرف water insoluble ہے پانی میں حل نہیں ہو سکتا دوسرا point اس کا کہ یہ dilute salt solution میں حل ہو جائے گا and are heat coagulable اور یہ heat کے provision پہ coagulate ہونے کی ability رکھتے ہیں اکٹھے ہونے کی جمنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یاد رہے to a variable extent کچھ خاص حد تک یہ جمنے کی صلاحیت رکھتے ہیں they are found in animals example ہے elect globulin elect globulin وہ protein ہے جو کہ milk میں پائے جاتا ہے globulin then myosin myosin muscles میں off globulin egg میں موجود ہوتا ہے globulin serum globulin obviously blood میں ہوتا ہے اور plant میں legumes میں یعنی پھلیوں والی سبزیوں میں globulin پائے جاتا ہے next ہمارے پاس simple protein میں third sub class globulin یہ globulin وہ ہی جو hemoglobulin میں ہوتا ہے وہ protein globulin these are rich in histidine histidine basically basic side chain containing amino acid ہم نے amino acid کا چپٹرہ پڑھا ہے اس میں basic side chain containing histidine ہے globulin میں histidine زیادہ ہوتا ہے لیکن globulin خود basic نہیں ہے nature میں globulin unite ہوتا ہے combine ہیم ساتھ ہیم part کیا ہے iron اور یہ دونوں مل کے hemoglobulin بن لیتے ہیں hem iron globulin protein ہے یہ دونوں مل گئے تو hemoglobulin بن گیا اور یہ blood میں موجود ہوتا ہے hemoglobulin of different species differ only with respect to globulin یعنی different species میں hemoglobulin میں کوئی فرق ہوتا ہے تو وہ سب globulin کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو hem part ہے جو iron part ہے وہ ہر case میں سیم ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 سب classes پڑھی ہیں سیمپل پروٹین کی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم فردر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے علاوہ جو remaining simple پروٹین کی classification ہے اس کو ڈسکس کریں گے تب تک stay blessed اللہ حافظ